گروہ رو پیاری ساتھ سنگجی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح فائیسہ پائی ویر سنگجیدی کا ملک لکھت آپ جنہوں پڑھ کے سرون کرا رہے سی جس دا سر لیک ہے ستوند کور آو اس دا اگلہ ایسا سرون کرن دی کوشش کریے جی اٹھما کانڈ ستوند کور دی سنو او اس کورے وچ سما کر دی رہی پر قد اے نہیں سمجھ بیٹھی کہ اے میرا کار ہے جہاں اس بندی خانے وچ عمر کٹانگی او پتا دا کار او تارمسالہ دی کیرتن دی چرناٹ او ستھ سنگان دی تھنڈی رونک جوڑ میل جو کئی ویر ترکان تو ڈردیاں لکے بھی ہندے سن دل نو کھچ دے رہن دے ہن او دن رات اپنے وطن پہنچنے دی تونوچ رہن دی سادن سوئی دی تے اکال پرکھا گے بیندیاں کر دی ستوند کور نے انہ دنہ وچی فاطمہ دی رائیں اپنے میچے دے مردامے کپڑے بھی بنوا لے ہوئے سن کیونکہ اسنو اکو اے ہو سورت بچاؤ دی دستی سی کہ مردامے پہ اس وچ دے سپڑے ایک قدرتی موج بھی اسنو سی کے شریر لمیرا سی تے چیرے پر سامیاں بندیاں بھی نہیں سن جو کچھ سمیتوں ریسو ریسی چمڑا پچھ کے سنگڑیاں بھی کڑ لین دیاں ہیں پراتن سمیت وچ پارت ورش دیاں استریاں او بندی ورت دیاں سن جو توتیاں لے جان دی سی اے صدا دا داغ ہندے جنگلی لوکاں وچ اندا سی جس دے ثبوت لئی آج کل دیاں پراتن اصلی عویدی قومہ وال دیکھ لو کہ سارا شریر اکور پچھ کے کئی شکلان بنا کے اپنے آپ نو کوجیاں کر دیاں ہیں مسلمانہ دے ویلے سوچ پر کے نیچ معلوم ہونتے مسلمان سردار کھونا لین اے مقالق دا ٹکا پر دان ہو گیا سی پر خال سے جینے تا غلامی نو سرنگ لائی تے ستنتر دا ڈنکا وجایا تد کن پڑاون آدی جو غلامی دے لچھن سن شروع ویچی چھڑے گئے اور نال سنگڑیاں نے بندی دور کر کے اکلنگ چیرے رکھنے دی آگیا پائی جس ستوند کور دے چیرے پر اے رو گھوندہ تد خطرہ سی کہ مردامے پہ اس ویچ بھی پچھان ہو جان دی خدرون سید نو چاؤ کی تھے پید دے نیڑے نیڑے تھا اپڑ پئی پر توڑ نہ پہنچی خار ویلے اس گل دی تو نوچ رہے کہ کیڑے ویلے اپنے مطلب نو پہنچا ملے کپڑیاں دے ٹیرے ٹھ لک رہی جد دوپیر ویلے فاطمہ ویلی ہو کے آئی اور ستوند کور دے اندر وڑی تد شیطان سید نے سارا پی دیکھ لیا اور بڑے خوش دل بار چلی گئی اس پرکار کئی ویر اس نے لک کے دیکھ دیکھ کے پکا وال سکھ لیا تے کنجی دی گپت تھاں بھی تار لئی ایک دن رات ویلے جد سارے سونگئے تد اس نے بوئے کھلندہ جتن کی تا جتن کی گیتہ کھولی لیتا پر بند کر کے پھر صویرے چار وجہ جا کھولیا اور ایک قدم اندر بھی وڑی ہنیرے کر کے دسیا تاں کجنا پر مدم جہی آواز سواسان دی آئی اس نے جاتا کہ کوئی سو ریا ہے تد ذرا کو تھٹھمبر کے ڈٹھو سو تاں باہر لے کمرے دی انگیٹھی دی لو جو مدم جہی اس اندر پیرے سی چوکنی لگی کوئی صورت بیٹھی پاسی جس دی پی ٹھونڈ کر کے ٹھیک پتہ نہیں لگ دا سی کہ کون ہے سید ذرا کو کھڑی رہی پلکوں مگروں صورت ہلی ہلدی ویک کے او پچھلی پیری مڑی اور بوئہ بند کر دیتا ستوندھ کر اٹھی اور کابری کہ اج دو ویر بوئہ کھول کے وج گیا ہے کہ فاطمہ نہیں آئی ضرور پیت پاڑ گیا ہے اور کسے تیسرے نو پتہ لگ گیا ہے دن نوے جد فاطمہ ستوندھ کر نو ملن گئی تد اس نو کمر قصہ کیتا ویا تیار بر تیار پایا اے دیکھ کے فاطمہ چر جو کہ پچھن لگی کہ کی کارن ہے ستوندھ کر نوے اتر دیتا کہ ہونے تھے رینہ ساڑھے دو آلی دکھدہ کارن ہے کسے تیسرے نو پیت پتہ لگ گیا ہے آج رات دو ویر بے وقت بوا کھلا اور اوپرے دی آہٹ میں سنی ہے پاہ میں صورت نہیں ڈٹھی پر میں کہہ سکتی ہاں کہ تسی نہیں سی گئے فاطمہ نے اچمبہ آو کے کہا کہ ہاں میں نہیں سن پر کی پتہ لگے کہ وہ کون سی ستوندھ کر بولی بی بی جی پاہ میں واقف نہیں صورت نہیں ڈٹھی پر میرا شبہ پک اے ہو اے کہ اے کارا توڑی گولی سید دا ہے سید دے لچھن چنگے نہیں توڑے کاروچ اس نے ویرانی پیدا کرنی ہے فاطمہ میں نے انہی سمجھ نہیں پر شک اسو تے میں نے بھی پیندا ہے اور توڑے کہے پر میں اسنو کڈنے دا بندوبست کیتا سی پر خان سا مندے نہیں سن ہون انا دی مرضی رد کے میں کس پرکار تکا کریں ستوندھ کو میں نہیں چاہوں دی کہ تسی تکا کرو اور نہ میں چاہوں دی ہاں کہ میرے پچھے سید نو کڑو پر تسی اپنے سکھ پچھے گندی انگل وڑو اور میں ہون کنارہ کر رہاں چاہوں دی ہاں میرا دل نہیں چاہوں دا کہ سید میں نو پھر اتھے ویکھے فاطمہ آپ دا کتھن ٹھیک ہے پر میں آپ تو اڈ نہیں ہویا لوڑ دی آپ اس کمرے نو چھڑ دیو ایک اور کمرہ ہے جس تھی بنت اسے تراندی ہے اور اگے جا کے اسے دے رستے نال مل جاندہ ہے اور ادھروں پتہ نہیں لگ سکدا میری سوچ وچ چنگی گل اے ہے کہ تسی ادھر چلے جاؤ ستوندھ کو حال سلا اے ہو نیک ہے کیونکہ اس وچ سید نو کا ڈنڈا موقع ملے گا سید نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور کسے ویلے چوٹھی پوے گی گل کا دی ٹیر چر دی سوچ مگروں اے ہو سلا پکی ٹھہر گئے سید نے دوجہ دن ہی خان صاحب نو کلیاں دیکھ کے جاس سیکھیا مہراج آپ دے کاروچ غیر آدمی رہندا ہے اور آپ دی اس تری اس نال وگڑی ہوئی ہے تے آپ نو کچھ پتا نہیں لگدا سوندے سار خان دا ہاتھ تلوار پر پر پیا کڑک کے بولے بلاؤ سید فاطمہ نو لبن گئی پر او لبینا اے سمجھ گئی کہ ہون اندر آنی ہے چنگا ہویا سیروں فڑاما گی تاں دوہا دا کم پار ہو جاوے گا دوڑی گئی اور بولی او خان صاحب جی سیروں فڑاما خان صاحب لوہے لاکھے او تلوار فڑی آئے سید نے گپد بوئے کھولے خوشی نال اچھل دے دل اندر وڑی پر تتی دے لیکھ سڑ گئے اتھے تاں بندے دا مشک بھی نہیں سی اگے پچھے ٹونڈیا پر کچھ نہ لبا خان صاحب چکرائے کبرائے شرمائے تے پچھے مڑے پھر سید دی گتڑی پوائی اور دو چار ہورے لائے چھتے ہوئے ہوئے بار نکلے تد خان صاحب لگے ٹونڈن سون والے کمرے گئے تد فاطمہ عبادت وچ بیٹھی پائی بے وسو خان صاحب نے اسنو گل نہ لالیا اور سارا کچھا چٹھا کیا سنایا فاطمہ سن کے بولی خان صاحب میں کہن دی ساں کے نہیں کہ اس سید شیطان دیتی ہے ساڑا کر خراب کرے گی اسنو رکھنا ٹھیک نہیں ہن بھی جے آپ کر دے ہوتاں ٹھیک ہے خان صاحب سہار نہ سکے دوڑے گئے گتوں فڑ کے سید نوبار کی تا سارے کاروچ احال معلوم ہو گیا سارے نوکر خوش ہوئے کہ بلا گئی کیونکہ ہن اوہ ہر ایک نال نو لیندیوں دی سی نو آکانٹ راحت موجہ دو پیر بیٹے تد فاطمہ چپ کریتی اٹھی دوجہ پاسیوں گپت بوا کھولے اور ستوندھ کو اور پاس مہنچی جا کے اچرج کو تک ڈٹھا ستوندھ کو اور نہ پائی کلیجہ تاک تک کرن لگتیا جن مٹھ وچ آگئے پیرہ اٹھوں مٹی نکل دی جاوے آتھان دے توتے اڑ دے جان اک رنگ آوے اک جاوے دل وچ سوچ کابرے ایدھر ادھر تک کے پالے فرگوتے لے جاوے اس طرح دی حیرانی وچ ادھا کھنٹا لنگیا فاطمہ بے صدو کے کڑی پر پائی رہی ہوو کہ پھر اس دیا کھولی کی دیکھ دی اے کہ ستوندھ کور نے سر پٹانتے رکھیا ہویا ہے اور پانی دے چھٹے مار رہی ہے ستوندھ کور نو دیکھ دے ہی خوشی نال شریر پار آیا حملہ مار کے اٹھی اور اہوں گل ملی کے سارا زور لا کے گل نال کوٹ لیا اور چھڑے نہ کنے چر پچھوں چھڑ کے فاسو بیٹھی اور لگی پچھن کے ایک ہی کوتک ہویا سی ستوندھ کور بی بی کی دستہ سید دے ماملے تو چت اداسین ہو گیا میں سوچیا کہ بکرے دی ماں قد تک سکھنا سکھے گی ایک دن اے پول کھول جاوے گا اور جد کھولے گا تیرے سر اپدہ پوے گی میں بھی فسانگی تا سئی پر میرا کی ہے میں تا اس تارتی وچ پنج روپے دے ہی چیز ہاں ماری گئی تا ماری گئی سئی پر تسی امیر لو کانو میرے نال پس جاؤ میں نو پناہ دینی کوئی چھوٹا جا پاپ نہیں ہے فاطمہ ہے تا ٹھیک پر ساڑا پردہ پاٹ کس طرح سکدا ہے اس تھانو کوئی جاندہ نہیں اور پھر اس وچوں بچ جانے دا رستہ جنگل نو ہے کاروچ ایک سید فٹڑیاں دا فیڑ سی نکل گئی باقی نوکر میرے تھان لہو ڈول دے ہیں ستوند کو سچ ہے پر قدرت دے کارخانے نیارے ہیں سیان پان دی پیش نہیں چل دی اس کر کے میں آج چایا کے اگوں دا سارا رستہ دیکھا ہوں سو بتی لے کے چلی گئی اور دوجہ لمحے رستیوں جو جنگل وے جاندہ ہے سرنگو بار نکل گئی جنگل سنسان پیاسی میں کوئی دور چلی گئی ایک پتھر دے ہو لے دو سپائی بیٹھے گلان کر دے سن میں کھڑو کے سنیا تاں پتہ لگا کہ میریاں ہی گلان کر دے ہیں کہ پاتشانو شک ہے کہ میں شاید سڑی نہیں اس کر کے لبن والے واسطے انعام مقرر ہویا ہے ایک گلان سن کے میں مڑائی اور آ کے توانو بے ہوش ڈٹھا پھر چھٹے مار مار کے ہوش آنے فاطمہ تسی بڑا ہنسلہ کر دے ہو ستونت کور کی کرام دکھڑے چال چال کے دل کچھ کر رہا ہو گیا ہے فاطمہ تسی نسے ہوئے ہو پر ایتھو نالوں ودیگ بچاؤ دی جگہ اور میں نو بھی کوئی نہیں دستی ستونت کور سچ ہے اس گلنو تا میں بھی جان دی ہاں پر کیول جندی نہیں بچانی چاہوں دی میں جم دے جی ماتا پتا دا درشن کرنا چاہوں دی ہاں فاطمہ کی پنجاب جانے دا سنکلب ہے ستونت کور جی ہاں فاطمہ ایک بڑی کٹھن گل ہے تینی جات کوئی ساتھی نہیں پھر پاتشاہ دا ڈر پہنچنا بڑا کٹھن ہے ستونت کور یہ میں بھی جان دی ہاں پر کی کرا میرا دل ہار نہیں دین دا اے ہو کہندہ ہے کہ سکھ دی تی اگے بپتا چاگنی کوئی بڑی گل نہیں فاطمہ بی بی تو اڈا ہنسلہ ہے کہ کہر ہے جد کدی ساڑا پاتشاہ اندوستان لٹکے آندہ سی تدوں آئے لوکان تو سکھاں دیاں گلان سنی دیاں سن تے حیران ہوئی دا سی کہ ایڈے کرڑے جگرے دے آدمی کتھوں پج پہن کئی کئی اچرج باتاں لوکی کریں پر اسی آس چھڑنا کے اے میں کہانیاں کر دیں پر ہونتاں تو آنو دیکھ کے نشچہ ہو گیا ہے کہ سکھ سچ مچ اچرج بہادر ہٹھی تے ترمی ہوں ستونت کور بی بی کی دسا نہ ساڑے پاس راج نہ کلہ نہ دیش نہ خزانے ایک رب دی آس جس پر سارا پنت جانا پر کھیڑتا ہے اور ویریاں دے موہوں شاباشتے تان تان کراندہ ہے فاطمہ سچ ہے اور تک دیکھ لیا ہے انہنو کج رسل جئی آواز آئی فاطمہ تاں چلی گئی تے ستونت کور نے دن ہونتوں پہلے ہی مردامے کپڑے پا کے پٹھانی شکل بنا کے سرنگ دے رستے جنگل دا رستہ فڑے آ گرو رو پیاری ساتھ سنگج جی اس لکھت داگلہ صاحب جنو اگے پڑھ کے سرون قرآن بھی کوشش کرانگے جی واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح